موسیقی دانش نام کے لڑکے اور ان کے پریبار والوں پر اگوا کا آروپ لگایا تھا لیکن اس کیس میں چوکانے والی خبر آ رہی ہے جی ہاں دوستو جسے سن کر آپ آشرش کریں گے جس ایف آئی آر میں دانش کا نام لیا گیا ان کے پریبار والوں کا نام لیا گیا وہ دانش آج مجھے تین ویڈیو بھیجتا ہے جس میں دو سی سی ٹی وی فوٹیز ہے اور ایک ویڈیو جس میں خود دانش بے کسور ہونے کی بات کہہ رہا ہے آئیے آپ کو میں سب سے پہلے وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں دانش بے کسور ہونے کی بات کہہ رہا ہے سمسکار دوستو میرا نام محمد دانش ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا میرا مین مکشد یہ ہے کہ آج میں نے ایک نیوز چینل پر ویڈیو کلپ دیکھا جہاں پہ ایک مہیلہ یہ میرے پہ الزام لگا رہی کہ میں نے اس کے بیٹی کو سادی کرنے کے نیے سے اگوا کر کے لے گیا ہوں اور انہوں نے چھے آدمی پہ ایف آئی آر کیا ہے بھگا کے لے جانے کے سادس میں اس میں میرے پتا جی ہے میں ہوں میری ماں اور میری دونوں بہن اور بہنوئی ہیں اگر میں بات کروں اپنی اور اپنے ماں کی تو میرے بھانجی کا بہت زیادہ طبیعت خراب تھا اور وہ ماں نرسنگ ہوم لالگنج میں ایڈمیٹ تھی چار پانچ چھ سات چار دن ایڈمیٹ تھی وہ جس میں چھے تاریخوں میں اور میری ممی گھر سے وہاں اس کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے چھ سات میں وہیں تھا اگر میں چھ سات ہسپیٹل میں تھا تو پھر سات تاریخوں اس لڑگی کو اگوا میں کیسے کر لیا اس ہسپیٹل میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے وہاں کا فوٹیج میں میڈیا کرمی کو دے دوں گا وہ میڈیا کرمی کا کام ہے دکھانے کا میرے پاس پورا فول ایڈنس ہے کہ میں چھے سات اس ہسپیٹل میں تھا وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا وہاں کا فوٹیج دیکھ سکتے میرے پیتا جی پہ بھی کیس کیا گیا جبکہ میرے پیتا جی سرکاری افیسر ہے سرکاری ٹیچر ہے وہ آن ڈیوٹی تھے اور پتہ چلتا ہے کہ آن ڈیوٹی تھے وہاں پہ جا کے پولیس کا کام میں پتہ لگا لینا پتہ اگر میں اپنے جی جا جی کی اگر بات کروں جن پہ کیس کیا گیا محمد کلیم شبلی تو وہ یہاں خیہین ہیں بیو شاہے کے لیے وہ الڑی دو ہی تاریخوں وہ چلے گئے تھے ڈلی اور ڈلی سے وہ سورت چلے گئے تھے وہ ابھی سورت میں تو پتہ چلا کہ سات تاریخوں وہ سورت میں ہیں تو یہاں پہ لڑکی کا کڈنیپ کیسے کریں گے میرے پیتا جی جب سات تاریخوں ڈیوٹی ہے ٹیچر ہے وہ سکول میں ہے تو پھر وہ کڈنیپ کیسے کریں گے سات تاریخوں میں ہوسپیٹل میں ہوں میری بھانجی کے تیویت خراب ہے اس کو دیکھنے کے لیے میں اور میری ماں ہوسپیٹل میں وہاں پہ سی سیٹی بھی فوٹیج وہاں کا دیکھ سکتے ہیں کامرا لگا ہوا تو جب میں تھا ہی نہیں تو پھر میں یہ کام کیسے کر سکتا ہو یہ ناپاک ساجیس جو ہے رچی جا رہی ہے ایکچولی بات یہاں پر یہ ہے کہ آج سے چھ سات سال پہلے شادی کا پرپوزل اسی لڑگی کا شادی کا پرپوزل ہمارے پاس آیا تھا جو گاؤں ہے مجیہ گاؤں کا نام ہے وہاں پہ میری بہن کا سسرال بھی ہے میں وہاں پہ جاتا تھا وہ لکھو اچھا لگا لڑکا تو وہ پرپوزل رکھے لیکن لڑگی کا کیریکٹر صحیح نہیں ہونے کے قارن لڑگی کا کیریکٹر کے ساتھ ساتھ اس کا دیماغ بھی خراب ہے ایک دفت دیماغ خراب ہو گیا تھا جو پٹنا میں جا کے علاج چل رہا تھا تو پتہ چلا کہ سائیکیٹریسٹ کے یہاں علاج چل رہا تھا دیماغ سے خراب سا کمجور ہے تو پتہ چلا کہ جو دیماغ سے کمجور ہے جو کیریکٹر سے کمجور ہے اس کے ساتھ اگر شادی کا رسط آئے گا جب میری بہن وہاں پہ تو ہم دکھ سارا بات جانتے ہیں تو اس چیز کو میں نے انکار کر دیا اور یہ پانچھے سال پہلے کی بات ہے لیکن آج سے پندرہ بیس دن پہلے میری جو بہن ہے بڑی والی بہن ہے اس کی ساس کا انتقال ہو جاتا ہے نیدھن ہو جاتا ہے اس میں ہم پورے فیملی ہم لوگ گئے ہوئے تھے پھر سے وہ لڑکی دیکھتی ہے اس کا پریوار دیکھتا ہے اس کو سادھی کرنے کا جذبہ جو پھر سے اٹھ پڑتا ہے اور یہ جو ہے ناپاک ساجیس جو ہے انہوں نے رچہ ہے جو گندہ ساجیس ہے بروات کرنے کا یا تو کسی بھی حال میں مضبور کر کے جو ہے سادھی کر لینے کا میں آپ سارے لوگوں سے حملی ریکویسٹ کرتا ہوں میرے پاس جو بھی ایویڈینس ہے میں نیوز والے کو بھی دے رکھا ہوں میں نے ایس پی اوفیس میں بھی دے دیا ہے میں ڈی ایس پی میں ہم کے پاس دے رکھا ہوں ہر جگہ میں جو بھی پروف میرے پاس ہے موائل نمبر اور ابھی بہت ہی ایمپورٹینٹ ہوتا ہے آپ میرا موائل کال ڈیٹیلز نکلوا سکتے ہیں کہ اکھر میں چھ ساتھ آگے کہ کہاں تھا میں ماں ہسپیٹر لالگنج میں تھا جب میں لالگنج میں تھا تو پھر لالگنج سے پچاس کلومیٹر دوری مہوا سے آگے بکسامہ اور مجیہ میں جاگے کسی لڑکی کا پارن کیسے کر سکتا ہوں میں بے پاسور ہوں آپ سارے لوگوں سے ہنگری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ہمارے میڈیا کرمی ہیں یا پھر پبلک ہیں یا پھر امنیسٹریٹیو کے لوگ ہیں جو بھی پلیس دیپارٹمنٹ کے لوگ ہیں آپ سارے لوگوں سے ہنگری ریکویسٹ ہے کہ اگر اگر آپ جانچ پرتال ایک دم کریں ایک دم بیس سے جانچ پرتال کریں جمینی اصطر سے جانچ پرتال کریں آپ یہ پتہ لگائے مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے ماں اور باپ کا سادی سے اپنے بیٹی کو چھپا کے لگ دیا اور سادی کرنے کے نیئے سے جبردستی سادی کرنے کے نیئے سے اس طرح کا جو ہے ایک پروپ گینڈا جو ہے فیل آیا جا رہا ہے ہمارے نام کے ساتھ میں بس یہی چاہتا ہوں آپ سارے لوگوں سے جو صحیح ہے اس صحیح کا ساتھ دیجئے میرے پاس پورا فول پروپس ہے فول ایویڈینس ہے کوئی بات چیت نہیں ہے کہیں پہ کوئی بات چیت میں نے نہیں کیا ہے کبھی کوئی ویڈیو کال نہیں کیا کبھی کوئی ساتھ میں پکچر نہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس پھر بھی مجھے پس آیا جا رہا ہے میں آپ سارے لوگوں سے ہمارے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے آپ مدد کریں چونکہ اب یہ جو ہے لائف والا بات ہے میں آپ سارے لوگوں سے ہمارے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سارے لوگ میرا مدن کے جی تینکیو محسن دکھا دوستو آپ لوگوں نے وأر دکھئے رہا ہے چھоронکہ چھ牙وب اorous آپ کو لینا ہے چھ سکھ سکھ ہندو away مسلم 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 کسر جی حرock انکہ اللہ ہم بھی یہ آئقا درجتا ہوں مجھے لائف ہمگو بھی احسن تو آپ ملے مأatterی Represent میں�اً پاڑھا انبد alternating at만 لوٹ انجامی contrat میں صور پہنے ملے لے کچھ چیستی چشٹ کریں آہم پاک پہلے گا دیکھیں اپنی کل ہم سب چلاتے ہیں ہاں ہمیں ہمیں سب تنیل لگا ہاں بہت ایسا ہے ہم چانتے سے ہمیں کل ہے ہمارا پیشی کے لیے ایمان ایمان باہرہ باہرہ آب باہرہ باہارہ سیکھنا ایک بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جب ہم نے گوہر انجم کی ماں کا اسٹیٹمنٹ لیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری لڑکی کا دانیس یہ افیر تھا تو ہم نے دونوں کو ایک کرنا چاہا اور اس بات کو لے کر میں اس کے پریوار والوں سے بات کیا تاکہ دونوں کی شادی ہو جائے لیکن اس کے پریوار والے صاف انکار کر گئے آئیے آپ کو میں وہ اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں دیکھا دوستو آپ لوگوں نے لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایف آئی آر میں یہ کہا گیا ہے کہ دانیس اور اس کے پریوار والوں نے گوہر انجم کو شادی کے لیے بھلا فسلا کر لے گئے آئیے آپ کو میں اس ایف آئی آر کا وہ شب دکھاتا ہوں دوسری بات جس دن لڑکی لا پتا ہوئی ایف آئی آر انسار وہ ٹائم لگ بھگ بارہ بجے دن کا تھا لیکن سی سی ٹی وی فوٹیز میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ دانیس ان کی ماتا اور ان کی بھن ہسپیٹل میں لگ بھگ چار بجے تک ہیں دوستو آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ایف آئی آر میں کچھ اور بات کہا جا رہا ہے اور جو اسٹرٹمنٹ ہم نے لیا تھا اس میں کچھ اور ہی بات کہا جاتا ہے دانیس کے گھر گوہر انجن کے پریوار والے شادی کا پرپوزل لے کر گئے تھے اور دانیس کے گھر والے اس پرپوزل کو ناکار دیئے تھے شادی سے انکار کر دیئے تھے تو پھر دانیس اور دانیس کے پریوار والے شادی کے لیے کیوں اگوا کریں گے جبکہ ایف آئی آر میں کہا جا رہا ہے کہ دانیس کے پریوار والے شادی کے لیے بھلا فسلا کر لے گئے دوستو سوچنے والی بات ہے دوسری طرف دانیس کے جس جیجا جی کا نام ایف آئی آر میں درز کیا گیا ہے ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو ان کے جیجا جی اس وقت دلی میں تھے جس نے لڑکی گائب ہوئی تھی اور وہاں سے وہ سورت گئے تھے وہ ٹکٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھا جوستو آپ لوگوں نے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دانیس کو پھسانے کی ایک بہت بڑی شاجی سرچی جا رہی ہے وہیں دانیس کا کہنا ہے کہ گوھر انجن کے پریوار والے ہی اپنی لڑکی کو کہیں چھپا کر رکھ دیئے ہیں تاکہ جبرن شادی کرائی جا سکے لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی اگر لڑکی دانیس کے پاس نہیں ہے اور نہیں اپنی ماں باپ کے پاس ہیں تو گئی کہا یہ سوچنے والی بات ہے میں پولیس پرساسن سے کہنا چاہوں گا کہ اوویلمب کرتے ہوئے گوھر انجن کو کھوزنے کی پریاش کی جائیں اسے ڈھوننے کی پریاش کی جائیں تاکہ سچ سامنے آئیں اور جو بھی اس ماملے میں دوشی ہیں اسے کری سے کری سزا دی جائیں موسیقا 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 موسیقی